بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم برس ایم سینہ برشد ویلکم پو مائی چینل سٹوڈنٹس آج ہم دو 506 کا لیکٹر نوبر 2324 جو آورال اس کو سٹڈی کریں گے تو اس میں ہم دیکھیں گے ایم سی کیوز ٹھیک ہے ایم سی کیوز لانگ پویسٹن اور شارٹ پویسٹن کیا ہے اور ساتھ ہم اس کو سٹڈی بھی کرتے جائیں گے کنسٹرپچول بیس پہ تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں جو ہمارا آج کا تپوک ہے وہ ہے سٹرکچر آف ونگز ان انسیکٹ ٹھیک ہے انسیکٹ سے ہم نے پیچھے کافی چیزیں پڑھ لی ہیں لگز کی پڑھے ہیں اب جو آج ہم پڑھیں گے وہ ونگز کے ریلیٹیو پڑھیں گے ونگز کیا ان کی سٹرکچر کیا ہوتی ہے تو یہاں سے جو لانگ پویسٹن پڑھ رہا ہے ایکسپلین دی سٹرکچر آف ونگ ان انسیکٹ کی کیا ان انسیکٹ کے اندر جو ان Drug venus ان کی سٹرکچر کو بیان کریں the wings are continous outwards from the body which vary in size & Do let기를 ان کا جو Nik fazer ان میں موجود ہوتی ہے یہ موجود ہو سکتے ہیں یہ تھی ونگز کی ڈیفنیشن نیکسٹ ہے کہ ایچ کنسیر سافت ٹو ڈیلیکیٹ میمبرین ایچ ونگ جو ہوتا ہے وہ کتنی میمبرین پر مشتمل ہوتا ہے ٹو میمبرین پر ٹھیک ہے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کتنی میمبرین پر ٹو میمبرین پر یہ ایچ کنسیر سافت ٹو ڈیلیکیٹ میمبرین ہوتی ہیں انہیں کنٹیکٹ ویچ ایک سپس دونوں لائنز ہیں جو ان کی میمبرین یہ اگر ونگ ہے ان کا ایسے اگر ونگ بنا ہوا ہے ونگ کی جو لیئرز ہوتی ہیں وہ اس طرح کی ٹو ہوتی ہیں یہ دونوں لیئرز آپس میں جوڑی ہوتی ہیں کنٹیکٹ ہوتی ہیں لیکن کسی کسی جگہ پر یہ ایک دوسرے جوڑی بھی نہیں ہوتی کنٹیکٹ میں نہیں ہوتی اب آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اگر ہم ان میمبرین کو ایک دوسرے سے الگ کریں تو کیا ہوگا اور یہی وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دوسرے سے کنٹیکٹ میں نہیں ہوتی وہاں پر یہ تھکنز ہو جاتی ہیں موٹی ہوتی ہیں موٹی ہو کے اس طرح اوبار سے بنا دیتی ہیں اپنے ویژڈز بنا دیتی ہیں اور یہی وہ کہہ رہے ہیں کہ میمبرین کیا کرتی ہیں تھکنز ہوتی ہیں اور رائزز ہو جاتی ہیں سرپیس کے اوپر یہ رائز ہو جاتی ہے ریڈز کی پانے اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں میمبرین کو ایک دوسرے سے لگ کر دیں اور ان کی انر سرپیس کو ہمیں ایکزیمن کریں وہ بلکل سیدھی سٹریٹ ہمیں نظر آئیں گی یونی فارم نظر آئیں گی لیکن اکسیپٹ فار گروبز وچھ تھکنڈ سائیڈز اینڈ بارٹمز رننگ ہیر اینڈ دیر لیکن جس جگہ پر وہ گروبز بنی تھے ابرے وارز بنی تھے ان کی سائیڈز پر وہ تھکنڈ ویسے کہ ویسے ہی ہمیں نظر آئیں گے یہ دیکھیں کہ یہاں پر ان دونوں میمبرینز کو الگ کیا ہے جب انہوں نے الگ کیا تو کسی جگہ پر وہ بلکل یونی فارم ہے یہ نظر آئیں گی یہاں پر بھی یونی فارم ہے لیکن کسی جگہ پر جہاں پر وہ تھکن تھی جہاں سے وہ اٹھی تھے انہوں نے وہاں پر کیا برا دیا ہے وہاں پر اس کے گروبز بن گئے اس کو کیا بلنا ہے گروبز جو کہ ادھر ادھر اوپر نیچے کے جائے بائیں جو ہیں وہ رن کر رہے ہیں وینڈی میمبرینز آئیڈ اچھا ان دونوں میمبرینز کو ہم پھر دوبارہ ایک دوسرے کے قریب لے آئیں اگر ان کو ہم پھر ایک دوسرے کے قریب لے آئیں ایسے کر کے تو یہ جو ہوں گی اگر میں ان دونوں کو ان دونوں میمبرینز کی ہاں پر پکچرز بنا کر آپ کو دکھاتی ہوں یہ سہینے باندھو یہ اوبار تھا اس کا گروب تھا یہ جب الگ تھے جب وہ ایک دوسرے سے ٹیچ ہو جائیں گے تو یہ جو ہوگی نا دونوں میمبرین کا ایسے جو ہیں hollow rods جو انہوں رڈز جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ایسے جھوڑ جائیں گے تو یہ جب جھوڑ جائیں گے ان دونوں میمبرین کے together ہو جائیں گے these groups combining hollow rods یہ دونوں گروب اوپر اور نیچے والے میمبرین کے کمبائن ہو جائیں گے اس طرح آپس میں جھوڑ جائیں گے اور یہ hollow rods بنا دیں گے ٹھیک ہے نظران آپ کو تو یہ hollow rods بنا دیئے اچھا جہاں پر یہ grooves بنتے ہیں rods بنتے ہیں یہ بہت زیادہ strong ہوتے ہیں اور sport کرتے ہیں اور hold بھی رکھتے ہیں ان membranes کو ایک دوسرے سے clear these hollow rods are usually called veins اب ان hollow rods کو ہم کیا کہتے ہیں veins کہتے ہیں جو ایک دوسرے سے مطلق contact پر ایک دوسرے سے ایسے جھوڑ جاتی ہیں hollow rods بنا دیتی ہیں ان کو کیا کہتے ہیں veins یہ veins ہے ہمارے پاس جو کوئی ایک دوسرے سے grooves کی شکل میں جوڑی ہیں the main and largest vein arises at the base of the wing and extend outward branching as they go and some branch several times before they reach the wing margin اب وہ کہتے ہیں کہ یہ اگر body ہے ہمارے پاس انٹ کی تو جو main vein ہوتی ہے main جو ان کی ہے membrane وہ کیا کہے گی وہ largest vein ہوگی جو main vein ہے جو originate کری ہے یہاں سے یہ main ہے کہ یہ main vein ان کے اندر سے یہ originate ایسے کرے گی main آگے جو main vein ہے یہ والی یہ longest بھی ہوگی سب سے بڑی بھی ہوگی اور یہ آگے مزید branches میں اس طرح divide ہوگی تو یہ انہوں نے اوپر یہ بات بتائی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب وہ کہتے ہیں کہ veins rise at the base and some branches several times یہ بہت زیادہ branches میں آگے پر divide ہوگی جاتی ہے جہاں تک وہ margin تک یہاں تک وہ divide ہوگی پہنچ جاتی ہے تو یہاں پر ایکسٹرون نے انٹرنل جو سٹرکچر بتائی ہے اس میں اگر آپ دیکھیں veins کی cross veins also occurs connecting the irradiating main veins are other veins branches یعنی یہ اگر main یہ اس کے پر کے اندر wing کے اندر یہ main vein تھی تو یہ من اس طرح side vein میں change ہوگی develop ہوگی پھر یہ آگے پر در develop ہوتی گی یعنی سے irradiate ہوتی گی اور cross veins بنتی گئی یہ cross veins جو ہوں گی یہ پردر رکھو ہوتی ہے connection کو مضبوط کرتی ہے areas of membranes between veins are termed as cells and where they're entirely surrounded by veins are called closed cells اب یہ cells کیا ہیں closed cells کیا ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ membrane کے وہ حصے جہاں پر جو کہ دو veins کے درمیان ہوتا ہے ٹھیک ہے membrane کا وہ حصہ جو دو veins کے درمیان ہوگا اسے ہم کیا بولیں گے cell اور جہاں پر پوری جو vein ہے وہ چھوٹے چھوٹے cells سراؤنڈ کی بھی جائے ٹھیک ہے اسے کو بولتے ہیں closed cells جیسے اگر میں یہاں پر آپ کو ایک wing کی picture بنا کر دکھتی ہوں اس میں یہ vein ہے ٹھیک ہے اب یہ vein پردر جو ہے main vein جو ہے divide ہو رہی ہے ایسے اب ان کے درمیان جو area ہے ٹھیک ہے parse کر لیں یہ area ہے ان کے درمیان دو vein کے درمیان جو کہ divide ہوئی ہے دو vein کے درمیان جو area ہوگا اسے cell بولیں گے ٹھیک ہے سمجھا گی اور جو overall جو cells ہیں ٹھیک ہے overall جو vein ہے وہ اگر surrounded کی جائے تمام cells جو ہوتے ہیں overall vein سے surrounded ہو جائے اس کو ہم بولتے ہیں closed cells تو یہ آپ کو سمجھا گی these may be relatively few are more according to the number of veins and their branches present اب کتنے زیادہ number of cells ان میں wings کے اندر present veins کے درمیان وہ اس کی branches پر depend کرتا ہے جتنی زیادہ branches ہوں گی اس wing کے اندر ٹھیک ہے یہ branching ہوگی ایسے 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 جو بھی آگے branching ہے ان کے درمیان یہ جو areas ہوں گے ٹھیک ہے یہ جو main areas ہوں گے یہ اتنی ہی زیادہ ہوں گے اتنی زیادہ number of cells ہوں گے یا closed cell ہوں گے the arrangement and number of the chief main جو ہوتی ہے and their branches are of port and in identified insect اب جو یہ cells جو بنتے ہیں اور اس کی جو main main کسی بھی insect کے اندر یہ جو arrangement ہے وینز یہ مختلف ہوتا ہے اور وہ اس خاص insect کے لیے specific ہوتا ہے وہ important ہوتا ہے insect کو identify کرنے میں یہ جو style ہے یہ design ہے وینز کا یہ fly insect میں پا جاتا ہے تو یہ اس کا wing ہوگا اس کو کس کے لیے جو ہوتا ہے identify insect کے لیے there is usually a point or tip or اپاکس یہاں پر اگر میں آپ کو دکھاؤ تو most یہ wing ہے اس کی یہ جو آپ انہیں نظر آ رہا ہے na apical point اسے ہی آپ نے اپاکس بولنا ہے اپاکس جو ہوتی ہے یہ tip والا point ہوتا ہے main margin ہوتا ہے اور کسی کسی insect میں یہ نوک دار ہوتا اور یہ کبھی یہ اتنا گلائی میں آجاتا ہے اپاکس معلوم ہی نہیں ہوتی کہ اپاکس ہیں اس طرح یہ گول سا بنا دیتے ہیں کسی کسی insect کے اندر یہ matter ہوتا ہے انہی کا next جو ہے وہ یہی بتا رہے ہیں کہ there is a point or tip called the apex somewhere along the margin of the wing though frequently the outline is so the front margin of the wing from where it joins the body to where the edge wing to return backward in an extended wing is called a costra اچھا ان سے یہ جو بنا ہے یہاں پر یہ جس سے یہ جو insect ہے اسے بولنا costra ٹھیک ہے یہ اس کی انہوں نے definition بتائی ہے آگے ہم سے کیوز ہے wings are entirely absent in some group of insects wings کبھی کبھی کسی جو groups ہیں کچھ insect کے ان میں تو بالکل موجود ہیں نہیں ہوتے it is probably that some of these are directly descendants of earlier from before wings were developed اچھا وہ کہتے ہیں کہ کچھ insect کے اندر یہ wings present ہی نہیں ہیں کیوں present نہیں ہے اس کیا وجہ ہو سکتا ہے کہ ان کے جو ancestors تھے ان کے باؤجدہ تھے ان میں ہو سکتا ہے wings نہ ہو تو یہ parents سے جنیٹیکل چلا آرہا ہے کہ ان میں نہیں ہے تو ان میں evolution نہیں ہو اور descendants میں بھی پھر یہ ونگ نہیں ہو ہے ایک ریزن تو یہ دوسری ریزن تھی ان ادر کیس ونگ سار اپس ان دس کنڈیشن is ایس 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 دوسری وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ ان در ان کیوں پھنجود نہیں ہے کیوں کہ ان کی جو لائف تھی وہ پھنیس تھی 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 دیس 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 وہ کیا تھے پھنیس لائف تھی یا تو وہ شکار ہو جاتے تھے یا شکار کھا جاتے تھے جب وہ شکار ہوتے تھے تو ان کے ونگ جو ہوتے تھے وہ دیورنگ پریم شکار ہونے دوران ختم ہو جاتے دیتے تو آہستہ آہستہ انہوں نے دیورٹ کرنی ہی چھوڑ دی جس کی وجہ سے وہ ہونے اپسیٹ ہوگے دیورٹ ہونے نقصانات بھی ہوتا ہے آر وی دیپیکلر ہیبیٹیٹ بچ وڈ رینڈر دیم بیوز لیس آر ان کنوینیت سچ کیس دی اپیر گویج لی لاؤس اس طرح کی حالات میں مکمل کر پر ان کے کتم ہو گئے تھے نیکس ہم پڑھ نیکس اپسیٹیو سیگمٹ ایکسیپٹ دوز نیر دی ہائنڈر اچھا ویسے سارے جو ابڈومن پارٹس سیم سیم ہی ہوتے لیکن ابڈومن کے ہائنڈر ہائنڈ 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 یہ دیکھ آپ لوگ یہ ہائیڈ ریجن ہے یہ تھوڑک ریجن انسکٹ کو یہ ابڈومن ابڈومن کے اندر کیا کیا ہوتا ہے یہ میڈ گاٹ ہوتا یعنی دیجیسٹیو آرگن ہوتا ہے دیجیسٹیو آرگن کے ہائنڈ گاٹ ہوتا ہے اور انس ہوتا ہے یہ ابڈومن کے جو پارٹس دکھائے ہوئے تھے جو یہ انسکٹ کے ابڈومن کے پارٹس ہیں ہر نیچے ہوتا ہے نیچے ہوتا ہے ہاتھ ہاتھ جو باہر حصہ ہوگا اسے بولیں گے دورس اور اندر پلم حصہ اسے دورس ہوگا اسے نیچے حصہ ہوگا اسے بولیں گے سٹرانم یہ آپ نے امسی کی یاد کھا لینے اندر آج uum لوگ آپ اگر آپ رائے جو چھوٹی چھوٹی آپنرب آ رہ ٹھیک ٹیوبز کی طرح وہ اپننگ کیا ہوتے ہیں here is the inspiration ہوا اور ساس لینے کے امرتند یہی کہہ رہے ہیں اپننگ آپر avenues ان کے اندر ہوتے ہیں のは اپننگ openings vitr lighting organs کہہ نیم جانئی اوپننی جو ہوتی ہوتی ہے the only 2 سکلٹلپلٹ evident یہ ایک ماہ در مجول ہوتی ہے نکس رہے ہیں and these als کرون نیسم of the theroric segments where there are ordinarily less notice able other than the abdomen اب کہہ رہی ہیں کہ جو respiration والی breathing اور openings ہیں ان کی بوڈی کے اوپر جو موجود ہوتی ہیں وہ head thorax اور جو abdomen part ہیں اس پہ ہوتی ہیں نا abdomen part پہ جو ہوتی ہیں openings وہ کبھی کبھی کیا ہوتی ہیں theroric region میں بھی ہوتی ہیں یعنی abdomen کے thorax والے region میں بھی وہ openings موجود ہوتی ہیں جہاں پہ legs where they're attached ہوتی ہیں تو وہاں پہ بھی ہوتی ہیں لیکن وہاں پہ نہیں زیادہ notice نہیں کہی جاتی ہے theroric region میں mostly abdomen پہ notice کی جاتی ہے next step کیوں کہ legs are very layerly present on the abdomen ہم نے پہلے لاسٹ لیکچر میں بھی پڑھا تھا کہ legs جو ہوتی ہیں وہ انسیکٹ میں کہا ہوتی ہیں اس کے neck والے region پہ ہوتی ہیں پہ اضافہ 3 legs ٹھیک ہے 6 legs ہوتی ہیں theroric region میں تو abdomen کے اوپر کوئی ریگ موجود ہے نہیں ہوتی ہے لیکن کبھی کبھی جب وہ ابھی چھوٹا ہوتا ہے دلٹ نہیں ہوتا انسیکٹ ہے embryonic form میں ہوتا ہے تو اس وقت اس کی legs theroric region بھی بھی ہوتی ہیں جیسے یہ انسیکٹ آپ دیکھیں یہاں پر اس کا head region ہے اگر نظر آرہا کو ٹھیک ہے یہاں پر اس کا یہ دیکھیں head region ہے اور یہ اس کا theroric region ہے آگے یہ اس کا abdomen ہے اب اس انسیکٹ میں آپ دیکھیں ویسے تو abdomen کے پاس legs نہیں ہوتی صرف theroric region میں ہوتی ہیں لیکن ابھی یہ adult form میں چینج نہیں ہوا ابھی یہ earlier stages میں ہے developmental stages میں ہے تو اس وقت اس کے abdomen نے بھی کیا اپنی legs جیسے یہ adult میں چینج ہوگا اس کی legs جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی next 2 ہمارا جو ہے ایک short question بان رہا ہے اووی پوزیٹر کس سے کہتے ہیں most important ہے اووی پوزیٹر میں آپ کو بتا دوں یہ female insect کے در most limb جو جو جوتا ہے بلکہ ان کے یہ آرگن ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ end پہ ایک long stage ہوتی ہے tail نما ساکت ہوتی ہے ٹھیک ہے تو جس کے اندر یہ جو ہوتی ہیں نا females یہ اپنی eggs کو store کرتی ہے اور اس اووی پوزیٹر کے ذریعے ٹھیک ہے یہ آپ کو نظر آرہا ہے یہاں پر یہ والی logny tutorial add جو anis والا part ہے female کا hinder والا وہاں پر یہ logny tutorial ایک ہوتی ہے tail ہوتی اسی دماغن سے ایک آرگن ہے اس سے وہ کیا کریں گی اپنی جو اندر eggs develop کر رہی تھی نا female وہ اس کے اندر store بھی کریں گے اور اس کے ذریعے egg کو محفوظ کرنے کے لیے زمین کے اندر dug بھی کریں گے یعنی کوئی نہ کوئی وہاں پہ زمین کو dug کر کے area بنا لیں گے اور پھر اس کے اندر اندے دیکھیں اندوں کو store کر لیں گے تو یہ ان کے اندر دیکھیں آرگن ہوتا ہے at the end of abdomen abdomen کے اند کے اوپر ٹھیک ہے females کے اندر in the females of those insects which lay their eggs with an object جو کسی اور بیرونی object کے ساتھ egg دیتی ہیں is a combination of pieces known as obviously اووی پلسٹر اسے کہتے ہیں اووی پلسٹر usually کس پر مشتمل ہوتا ہے تین پیرز آف پارٹس پر مشتمل ہوتا ہے یعنی وہ اس طرح تین اس کے حصے ہوتی ہیں ٹھیک ہے long short اور سکتے ہیں وہ سلینڈر بھی ہوتے ہیں start یعنی نوکدار بھی ہو سکتے ہیں as in many case for the purpose of making a hole یہ hole بنانا چاہتے ہیں or a swing a slit in the object اس چیز کے اوپر جس کے اوپر یعنٹے دینا چاہتے ہیں اس کی چیز کے اوپر اس object کے اوپر یہ اپنی اس اوپیسٹر بزریے ایک hole بنا لیتی ہیں سوراک بنا لیتی ہیں in which legs are placed جس کے اندر یہ eggs رکھ دیتی ہیں اور guiding the eggs into the hole اور اس hole کے اندر eggs کو کیا کھا دیتی ہیں ڈال دیتی ہیں محفوظ کھا دیتی ہیں in one group which has apparently changed its habits and no longer needs to make holes for eggs lying کچھ گروپ ہیں ایسے انتین ساکھ کے جو eggs تو دیتی ہیں لیکن انہیں eggs کو store کرنے کے لیے holes بنانے کی ضرورت نہیں بنتی وہاں پر اوپی جو پوزیٹر ہے اس کا کیا کام ہوگا وہاں پر اوپی پوزیٹر جو ہوگا اس کا مکشی اندر جو ڈنگ ہوتا 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 اور پوزیٹر ان میں سٹنگ ہو جاتا کیونکہ اس میں اگ کو store کرنے اور hole بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی تو اوپی پوزیٹر کو اس میں چینج کر لیتے ہیں سٹنگ میں نیکسٹ ہمارے پاس ایک اور اسی طرح کی انٹینہ لائک سٹرکچرز بن جاتی ہیں انٹینہ لائک سٹرکچرز سموٹ شورٹ ہوتی ہیں انٹینہ لائک سٹرکچرز بن جو شورٹ بھی ہو سکتی ہیں کبھی کبھی لانگ بھی ہو سکتی ہیں وہ بھی اینڈ آف دی اپڈومن بنتی ہیں پیٹ کے آخری حصہ پر بنتی اسے ہم بولتے ہیں سرسی سرسی بولتے ہیں سرسی بسکلی کام کیا ہے سرسی سرسی ایز آرگن آف ٹچ ٹھیک ہے آرگن آف سمیل ان سم کسی وہ ان سرسی میں ہوتی ہے جو جن کے اندر یہ والی پوزیسٹور کی ضرورت نہیں ہوگی اور ان کے اندر یہ سرسی کس طور پر کام کرے گی آرگن آف ٹچ یعنی کوئی بھی چیز ٹچ کرے گی تو سرسی جو ہوگی وہ سنز کر لے گی کہ ٹچ ہوئی ہے یا پھر یہ سمیل بھی کر سکتی ہے تو ان کے اندر کیا تھے ابڈمن کے پارٹ ہیں ہم نے ابڈمن کا کام بتایا ہم نے اوورال پڑا کہ ابڈمن جو ہوتا ہے اس میں لیگز نہیں ہوتی ٹھیک ہے وہ ابڈمن کے پر چھوٹے چھوٹے سرواہ کرتی ہیں جو کے ایکسپائریشن کے لیے ہوتی ہیں اور ابڈمن کے جو ہائنڈر لیم پہ انڈر لیم پہ سروری اور وی پوزٹر یا سٹرنگ کی فار میں موڈیفی ہوتی ہیں آج کے لیے اتنا ہی نیکس ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ